جمہو کشمیر کے لیفٹیننٹ گبرنر اور چیف سیکریٹری اکثر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جمہو اور کشمیر کو کرپشن فری بنانے کے لیے ہم نے بہت سی کوششیں کی ہیں لیکن سرکاری دفتر میں جب آپ جائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنڈریبل لیفٹیننٹ گبرنر جو کہتے ہیں چیف سیکریٹری صاحب جو کہتے ہیں وہ سرکاری دفاتر میں کم سے کم لاغو نہیں ہوتا ہے کرپشن ختم کی ہے کہاں سے کی ہے یہ پتہ نہیں ہے عام آدمی کسی بھی دفتر میں چلا جائے بغیر پیسہ دیے اس کا کام نہیں ہوتا ہے سپیشل جیج انٹی کرپشن تاہر خرشید رینہ نے ایک گرداور کو دو سال کی سزا اور بیس ہزار روپے جرمانہ کیا ہے بات ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی سزا سنائی گئی ہے اس میں عدالت بہت ناراض دکھائی دی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آلہ آفیس ران سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی شکایات اکثر آتی رہتی ہیں عام لوگ اس ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں عام لوگوں کو نکل لینے جانا ہوتا ہے مطلب کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ جس کا کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ اس ڈپارٹمنٹ سے نہ پڑا ہو اور اس ڈپارٹمنٹ میں سب سے طاقتور کون ہوتا ہے جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے نہیں بلکہ جو سب سے نیچے بیٹھا ہوا ہے مطلب پٹواری اس ڈپارٹمنٹ کی ریڈ کی ہڈی بھی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ تمام چیزیں اسی کے ٹیبل سے ہو کر جاتی ہیں پٹواری گردابر نائب تحصیل دار تحصیل دار اے سی آر یہ ایک پوری حرارکی ہے لیکن پٹواری گردابر نائب تحصیل دار تحصیل دار کی شکایات زیادہ تر آتی رہتی ہیں پچھلے دن وہ آپ نے دیکھا تھا کہ جمعوں میں کس طرح ایک تحصیل دار کو رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا بعد اسی عدالت سے ایک پٹواری کو اس سے پہلے سزا دی جا چکی ہے اور یہ دوسری سزا ہے جو ایک گردابر کو دی گئی ہے اب اکثر سنتے ہوں گے کشمیر سے جمعوں سے پیر پنجال سے چناب ویلی سے کہ فلان پٹواری فلان گردابر فلان تحصیل دار فلان نائب تحصیل دار جو ہے وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے یا کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا فلان ملازم ہم سے پیسے مانگ رہا ہے اور پیسے مانگے بغیر کام نہیں کر رہا ہے میں یہ بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسی ڈپارٹمنٹ میں نہائیت ہی اماماندار لوگ بھی موجود ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اس طرح کی شکایت ہم تک بھی اکثر آتی رہتی ہیں اور ہم جب تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ جو شکایت کی گئی ہے جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ فلان پٹواری یا فلان ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ملازم پیسے مانگ رہا ہے اور جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے فلان شخص نے پیسے مانگے ہیں وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے عام آدمی کا اس ڈپارٹمنٹ سے بہت گہرا تعلق ہے چھوٹی سی چھوٹی نقل ہو فرد کٹوانا ہو یا کسی بھی چیز کے لیے کوئی سیٹیفکیر بنانا ہو آپ کو اس ڈپارٹمنٹ پہ جانا ہی جانا ہے یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے شاید یہ واحد ڈپارٹمنٹ ایسا ہوگا کہ جو بھی شخص اس زمین کے اوپر سانس لے رہا ہے اس کا واسطہ اس ڈپارٹمنٹ سے ضرور پڑتا ہے لیکن کمال کیا ہے یہ کمال نہیں ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین پیسہ مانگ رہے ہیں کمال یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اس ڈپارٹمنٹ میں کرپٹ ہوگا اس کو اتنی ہی اچھی پوسٹنگ ملے گی بارہا دیکھا ہے کہ فلان پٹواری فلان گرداور فلان آئیب تسلدار فلان تسلدار جو ہے وہ اتنا کرپٹ ہے لیکن بیٹھا کہاں پہ ہے بیٹھا کہاں پہ ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر نہایت اماندار شخص کو بیٹھا جانا چاہیے تھا جس کے اوپر کرپشن کے جتنے الزامات لگیں گے سمجھئے کہ وہ اچھی پوسٹنگ پر ہی جائے گا کیوں کیونکہ یہ پیسے کا کھیل ہے اور پیسہ صرف پٹواری نہیں لیتا ہے لینے والا ہاتھ ایک ہوتا ہے ہاتھ میں جو پیسہ جاتا ہے وہ پیسہ اوپر تک پہنچتا ہے اسی لیے لوگ پریشان مارے مارے پھرتے رہتے ہیں جب تک پیسہ نہیں دیتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا ہے اور کئی کئی دن کئی کئی مہینے کئی کئی ہفتے وہ دفتروں کے ریونیو دپارٹمنٹ کے چکر لگاتے رہتے ہیں جب تک پیسہ نہیں دیتے ہیں ان کا معاملہ حل یا ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے سپیشل جج اینٹی کرپشن کی جانب سے یہ دوسرے پچھلے چار مہینے میں دوسرے کسی ریونیو دپارٹمنٹ کے ملازم کو سزا دی گئی ہے پہلے ایک پٹواری کو سزا دی جا چکی ہے یہ گرداور ہیں محمد اشرف جن کو سپیشل جج اینٹی کرپشن کی جانب سے سزا سنائی گئی ہے اور کوٹ بہت برہم دکھائی دی وہ کوٹ بہت ناراض دکھائی دی ریونیو دپارٹمنٹ کے ان آفیسران سے کوٹ کو اپنے فیصلے میں یہ لکھنا پڑا کہ ریونیو دپارٹمنٹ میں کچھ گلا سڑا سا ہے اس گلے سڑے سے کیا مراد ہے یہ ریونیو دپارٹمنٹ کے اوپر ٹاپ پہ بیٹے ہوئے لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ گلا سڑا ضرور ہے اور وہ جو کچھ گلا سڑا ہے وہ آہستہ آہستہ اس پورے دپارٹمنٹ کو دیمک کی طرح کھاتا جا رہا ہے بہت ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں لیکن آن لائن ہونے کے بعد بھی مسئلے جو کہ توں ہیں سمجھا یہ جا رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں ریونیو دپارٹمنٹ میں اگر آپ کوئی بھی سیجفیکیٹ لینے جائیں تو وہ آن لائن ہے لیکن آن لائن کا راستہ بھی آف لائن سے ہوتے ہوئے جاتا ہے اور جو راستہ آن لائن تک پہنچتا ہے اس راستے کے بیچ میں جو آف لائن میں لوگ پہلے ملتے تھے وہی لوگ آج بھی مل رہے ہیں امید ہے کہ ریونیو دپارٹمنٹ کے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس ججمنٹ سے کچھ سبق لیں گے کوشش کریں گے کہ کرپشن کم سے کم ہو اور ایک وقت وہ بھی آئے جب یہ دپارٹمنٹ پورا کا پورا کرپشن فری ہو بہت سارے اور ڈپارٹمنٹ ہیں لیکن فیلحال ہم صرف ریونیو دپارٹمنٹ کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سزا جو ہے ایک گردابر کو سنائی گئی ہے اور کوٹ بہت ناراض بھی دکھائی دی ہے امید کرتے ہیں کہ چیزیں کچھ بہتر ہوں گی کرپشن فری کا نارا جو ریاست میں دیا جا رہا ہے وہ واقعی میں ہمیں زمین پر ہوتا ہوا بھی دکھائی دے گا ایک عام آدمی جب ریونیو دپارٹمنٹ پہنچے گا اسی دن نقل لے کر جب وہ گھر واپس آئے گا بغیر پیسے دیے گھر واپس آئے گا اس دن ہم سمجھیں گے کہ یہ جو نارا کرپشن فری کا جمہو کشمیر میں دیا جا رہا ہے یہ نارا واقعی میں سچ ثابت ہوا ہے لیکن ابھی تک ایسا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے بہت سے ایسے دپارٹمنٹ ہیں جہاں کرپشن انتہا پر ہے ان دپارٹمنٹ پر بھی ہم بات کریں گے کسی اور موقع پر لیکن یہ چار مہینے میں جو دو سزائیں سنائی گئی ہیں ریونیو دپارٹمنٹ کے ہی دو ملازمین کو تو اس سے ریونیو دپارٹمنٹ کی آنکھ کھلنی چاہیے ریونیو دپارٹمنٹ میں جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں اور ان کی ستائش ہم مقصر و بیشتر کرتے بھی رہتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے مطلب بہت کم ہے زیادہ تر ریونیو دپارٹمنٹ کے ملازمین کے خلاف اس طرح کی شکایات آتی رہتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو سزائیں چار مہینے میں سنائی گئی ہیں ان سے ریونیو دپارٹمنٹ کی کچھ آنکھ کھلے اور آہستہ آہستہ اس دپارٹمنٹ کے ملازمین یہ بھی سمجھیں کہ اب جواب دہی بھی ہے سزا بھی ہو سکتی ہے اور ہماری نوکلی بھی جا سکتی ہے ہماری نوکلی بھی ہے